سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ری رضی اللہ تعالیٰ ان میں سب سے پہلے اسلام کون لے کر آیا آدیس مبارکہ میں مختلف باتیں ملتی تھی لیکن محدثین اور فقہاء اور علماء نے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک اتفاقی حل سلوشن پیش کیا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق عورتوں میں اسلام لانے والی ختیجت القبرہ بچوں میں اسلام لانے والے سیدنا علی اور غلاموں میں زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے اسلام لے کر آئے یہ ان ساری حدیثوں کو سمجھ رکھ کر اس کا ایک اتفاقی حل پیش کیا گیا تھا جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن بعض لوگوں نے اس مسئلے کو بھی اختلافی بنا دیا اور ترمزی کی ایک روایت جس 3734 اس کو لے کر کہنے لگے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں جو شخص اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے اسلام لے کر آئے انہیں ناسبی بھی کہا گیا فرقہ وارانہ بیماری کا شکار بھی کہا گیا انہیں بابوں کی باتیں کرنے والا کہا گیا صحابہ کے کول کو ترک کرنے والا کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آلِ بیعت کا بوز ان کی دل کے اندر ہے یہ آپ سننے مثال یہ جو میں نے جامعہ ترمزی سے حدیث پیش کی تھی دو انٹرنیشنل امریکی مترابق 3734 اور 3735 زید ابن ارکم سے کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے اور پہلا شخص جس نے نبی الاسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناصبیت اس زمانے میں میں کس طرح گھوز چکی تھی یہ ترمزی میرے ہاتھوں میں ہے اوریجنل جی پی جی آپ کو لگا دیں گے اس میں ذرا دیکھیں یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں 3734 میں جب یہ حدیث ابن اباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی الاسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمزی کے وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں اب اس میں محمد علی مرزا صاحب نے اتنی بات کہی کہ آپ غیران ہوں گے کہ ناصبیت اس زمانے میں گز کیسے گز چکی تھی یہ ترمزی میرے ہاتھ میں ہے 3734 میں ابن اباس کہتے ہیں پہلا شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کے اوپر آگے کمیٹس ہیں کہ امام ترمزی کہتے ہیں کہ بال محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں سیدنا علی آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر رہی اب یہ امام ترمزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات نہیں کی بلکہ امام ترمزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نکل کر کے مختلف حدیث کی روشنی میں محدثین کی آرہ نکل کی ہے کہ محدثین کے نزدیک بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور بعض کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور بعض کہتے ہیں کہ ختیجہ القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام لے کر رہی اب اس پر امام ترمزی گتانہ ملا کے ناصبیت اس زمانے میں بھی گز کی تھی اب آگے کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا کول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا یہ دیکھ لیا آپ نے ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اکوال ٹکراج ہیں تو آپ صحابی کو لیں گے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبیل اسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں اور آگے امام ترمزی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں چاہے سلف میں ہو یا خلف میں فرقہ واری تو فرقہ واری ہے کہتے ہیں اوپر لکھا ہے صحابی کا کول اور آگے لکھ رہے ہیں کہ بعض بابوں نے فرمایا گویا کہ محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک محدثین یہ بھی بابے ہیں تو پھر ان کی لکھیوں جو کتابیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تو ان کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں اپنی کوئی کتاب نکالیں تاکہ پتہ چلے اور آگے کہتے ہیں کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پری وہ حضرت علی ہیں آگے امام ترمزی کیا لکھ رہے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں فرقہ وارانہ بیماری جو ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں چاہے سلف میں ہو یا خلف میں فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے تو امام ترمزی نے جو محدثین کی اقوال نکل کیے ان اقوال پر محمد علی مرزا نے تانو تشنی کی اور ریمارس قصے کہ یہ فرقہ وارانہ بیماری ہے چاہے پرانے مو ہو چاہے نئے بابوں کے اندر ہو سلف کے اندر ہو خلف کے اندر ہو کہ انہوں نے محدثین کی آراء نکل کیوں کی اب محدثین نے مختلف حادیثوں کو نکل کر کے آراء نکل کی تھی کیا محمد علی مرزا محدثین کی آراء کو پیش نہیں کرتے خود بھی محدثین کی آراء کو پیش کرتے لیکن وہاں پر جہاں پر ان کا اپنا مطلب جاگ رہا ہوتا ہے اور جہاں پر ان کا مطلب نہیں ہوتا وہ محدثین کی آراء کو بھی رد کر دیتے ہیں کہتے ہیں ان کی بات تو نہیں مانتے آگے کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں اور جو اگلی حدیث ہے ترمزی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے زیاد بن ارکم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لائے وہ علی ہے عمر بن مرہ تابی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخی تابی کے سامنے کی کہ زیاد بن ارکم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہیں تو ابراہیم نخی تابی ہے اور تابی بھی جونئر تابی ہے سینئر تابین میں منی آتا وہ فوراں کہتا ہے عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابو بکر ہیمان لائے تھے اور تنوں پہ پوچھے تو ابو بکر دا زمانہ پایا ہے تو عمر دا بھی زمانہ پایا ہے اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلِ امیہ میں کس قدر بغزے اہلِ بیعت انہوں نے گھول دیا تھا ترمزی حدیث تین ہزار ست سو پینٹی اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہیں تو ابراہیم نخی تابی ہیں اور تابی بھی جونئر تابی ہیں سینئر تابی میں بھی نہیں آتا وہ فوراں کہتا ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی نے میری اس بات کا انکار کر دی اور کہا نہیں اس سے پہلے تو ابو بکر ہیمان لائے تھے اب اتنی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں تنوں کی بتا تنوں کو پوچھے کہ تو ابو بکر دا زمانہ پایا ہے عمر دا زمانہ پایا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بنو امیہ میں کس قدر بغز آلِ بیعت گول دیا تھا تو آپ نے خود سنا کہ اس میں جناب نے ابراہیم نخی رحمہ اللہ تعالی جو تابین ہیں ان کے بارے میں کیسی لینگوچ اور کیسا انداز اختیار کیا ہے تو خلاصہ اس پوری بات کا یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے اسلام لے کر آئے وہ ناسبی بھی ہے اس کے اندر فرقہ وارانہ بیماری کے جرسیم بھی ہیں وہ بابوں کی بات کرنے والا ہے صحابہ کی بات کو ترک کرنے والا ہے اور آلِ بیعت کا بغز اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے یہ محمد علی مرزا کی پوری بات کا خلاصہ ہے اور محمد علی مرزا نے جو دعویٰ قائم کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی سب سے پہلے اسلام لے کر آئے اس پر ان کی جو دلیل ہے اس کے دو حصے ہیں ایک صحابی کا قول ہونا اور دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالی کا آپ کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنا یہ ان کی دلیل ہے آپ اس کا امجائزہ لے لیتے ہیں سب سے پہلے صحابی کا قول کیا صحابہ نے صرف ایک ہی قول نکل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی یہ ابن حبان ہے اور ابن حبان کے اندر حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار آٹھ سو باسٹھ حدیث بالکل صحیح ہے امام ابن حبان نے باب باندھا ذکر البیان بی انہ ابا بکر اول و من اسلم من الرجال اس میں ابو سید خدری رضی اللہ تعالی کی حدیث لے کر آئے اور ابو سید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں تھا گوئے کہ ابو سید خدری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق ہیں پھر تبرانی الموجب العوسط کے اندر حدیث نمبر ہے آٹھ ہزار تین سو پینسل حدیث بالکل صحیح ہے اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول ہے کہ تو محمد علی مرزا کی دلیل تھی کہ صحابی کا قول تو یہاں بھی صحابی کا قول آ گیا اور صحابی بھی وہ جن کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ خود کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آیا ابن حبان السعودیس کو نقل کر رہی حدیث بالکل صحیح ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی یہ وہی ابن عمر رضی اللہ تعالی جن کی حدیث بخاری کے اندر رفع الیدین کے باپ میں آپ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں اگر وہاں پر ان کی حدیث قابل قبول ہے تو یہاں آپ رد کیوں کرتے ہیں یہاں بھی ان کی حدیث قابل قبول ہونی کی یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے پھر اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے ابن عباس کا قول پیش کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی کا قول ہے مستدر کے حاکم کے اندر بھی مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر بھی اور مصنف احمد کے اندر بھی امام الشاہ بھی رحمہ اللہ تعالی یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کون تھا یعنی کس نے اسلام قبول کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اس بات کا جواب یہ دیا کہ کیا تُو نے حسان بن صحابت کا وقول نہیں سنا یا شیر نہیں سنا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب لگائیں فتوہ ابو صدق خدری پر بھی لگائیں ابو بکر صدیق پر بھی لگائیں ابن عمر پر بھی لگائیں اور ابن عباس پر بھی لگائیں اور امام الشاہ بھی لگائیں اور ابن حبان پر بھی لگائیں کہ یہ سارے ناسبی بھی تھے فرقہ وارانہ بیماری کا شکار بھی تھے اور ابن عباس کے قول کو رد کرنے والے تھے اور ان کے اندر آل بیت کا بغض بھی تھا اور یہ فرقہ وارانہ بیماری کا شکار بھی تھے لگائیں فتوہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ خود امام بخاری فرماتے ہیں باپ باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویی کی ابتدا کیسے ہوئی اس میں حدیث آئیشہ لے کر رہیں اس میں ختیجت القبرہ کا پورا واقعہ ہے ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہوں واقعہ نکل کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی ناظر ہوئی تو آپ گھر واپس آئے تو آپ نے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑا دو یہ وہ واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرامے وئی کے نزول کے بعد سیدھا اپنے گھر آئے تھے ابھی کسی سے نہیں ملے نہ ابو بکر صدیق سے نہ سید ناری رضی اللہ تعالی عنہما سے نہیں ملے ان سے تو جب آپ کی کپ کپاٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے خطیجت القبراء کو کہا کہ مجھے ڈر ہے اپنی جان کا تو انہوں نے پانچ تاریخی جملے کہے یہ پانچ جملے کہے اللہ آپ کو ہرگز زائر نہیں کرے گا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تو خطیجت القبراء تھی آپ کو لے کر پھر ورکہ بن نفل اپنے چچا ذات کے پاس گئیں انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ تھا جسے یہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی سخت مدد کرتا ابن عجرس کلانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ورکہ بن نفل کو صحابہ کی چار کٹیگریز میں سب سے پہلے نمبر پر شمار کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابن عجرس کلانی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے تصدیق کر کے آپ پر ایمان لایا تھا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے خطیجت القبراء ہیں دوسری نمبر پر ورکہ بن نفل ہیں تو اسی لئے مختلف حادیثوں کو سامنے رکھ کر محدثین نے امت مسلمہ کو ایک اتفاقی حل بتایا تھا مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ ابو بکر صدیق ہیں عورتوں میں خطیجت القبراء بچوں میں سیدنا علی غلاموں میں زید بن حرصہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ اسلام قبول کرنے والے تھے موسیقی